نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا تحار میں فانسی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی فانسی کے لیے اب صرف تین گھنٹے بچے تھے تب یہ اچانک سپریم کورٹ سے خبر آ دی ہے کہ وہ رات دھائی بجے فانسی روکنے یا نہ روکنے کے معاملے میں سنوائی کرے گا آن انفانن میں دھائی بجے سپریم کورٹ کی بتیاں جلا دی جاتی ہیں ادھر تحار میں مکیش پاون ونائے اور اکشے کی گھبرہت ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی فانسی میں اب صرف دو گھنٹے بچے تھے پر فانسی کو لے کر تصویر اب بھی ساف نہیں تھی اب رات کے ساڑھیں تین بچ چکے تھے ادھر تحار جیل پر اندھیرے کی چادر گہراتی جا رہی تھی ادھر ڈلی ہائی کورٹ کی بجھ چکی بتیاں اچانک جلنے شروع ہو گئی تحار جیل سے دلی ہائی کورٹ کی دوری سولہ کلومیٹر ہے فاصلہ قریب آدھے گھنٹے کا مگر اس آدھے گھنٹے کے فاصلے میں ہی زندگی اور موت کے فیصلے ہونے تھے تحار جیل کے چار ڈنسل میں قیر نربیہ کے چار گنہگار مکیش پاون اکشے اور بلے بری طرح سے درے سہمے اور خبرائے بار بار سل کے باہر کھڑے سرکشا گاٹ سے بس ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کورٹ سے کوئی خبر آئے گیا فاصلہ ٹل جائے گی کیا وکیل صاحب کیا کہہ رہے مگر تب تک سرکشا گاٹ کے پاس بھی ان سوالوں کے جواب نہیں تھے جب شام تک تمام کوششیں بیکار ہو گئیں سارے قانونی راستے بند ہو گئے تب فاصلہ سے محض سات گھنٹہ پہلے نربیہ کے دوشیوں کے وکیل اے پی سنگھ نے اپنا آخری داؤں چلا فاصلہ ٹالنے کیلئے وہ سیدھے ہائی کورٹ پہنچ گئے پورے پونے دو گھنٹے تک دلی ہائی کورٹ میں سنوائی چلی پونے دو گھنٹے بعد رات سوہ بارہ بجے ہائی کورٹ نے فانسی پر روک لگانے سے انکار کر دیا اب فانسی ہونے میں بس پونے پانچ گھنٹے بجے تھے آپ مجھے کیا آرڈر ابھی دے دیں گے میں سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں اگر مجھے آرڈر دے دیں بینہ آرڈر سپریم کورٹ تو نہیں سنے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فوٹو اسٹیٹ ماشینیں بند ہیں یہاں اٹسٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے کوئی ہوتل کینٹین سب آپ دیکھ رہے ہیں کرفو جیسا ماہول ہے دیش میں اور بیدیشوں میں دنیا میں کرفو جیسا ماہول ہے لیکن فانسی کی سجا لیکن پھر بھی فانسی کی سجا دی جا رہی ہے یہاں پر ہائی کورٹ میں سنبائی ہوئی ہے اور ابھی ہمارے پاس ہارڈلی سبا پانچ گھنٹے بچے ہوئے ہیں لیکن سننے میں آیا ہے کہ مانی سربوچ نیالے میں بھی انہوں نے پیٹیشن کوئی موب کی ہے جو پابن گپتہ ہے اس کا 32 جوڈیشل ریبیو ہے جس کو سنا جانا ہے اگر یہ صحیح کنفرمیشن ہے تو ہم مانی سربوچ نیالے میں بھی جائیں گے فیصلے کی خبر اب تک تیہار جیل پہنچ چکی تھی تیہار کے جیل نمبر تین میں جیلر، ٹپٹی جیلر، ڈاکٹر، ڈی ایم سبھی جاگ رہے تھے ساتھ میں جلات پون کمار بھی جاگ رہا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے کی خبر سرکشا گارٹ کے ذریعے مکیش، پون، اکشے اور وینے کو دی گئی خبر سنتے ہی پون اور وینے رونے لگے مکیش اور اکشے کی بھی گھابراہت پڑھنے لگی تھی فانسی میں اپس پانچ گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچا تھا جیسے جیسے فانسی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے تیہار جیل کی الگ الگ سیلوں میں بند چاروں دوشیوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی رات کے وقت مکیش اور وینے نے کھانا کھایا جبکہ دو دوشیوں نے کھانا نہیں کھایا ہائی کورٹ سے ہارنے کے بعد نربحہ کے گناہگاروں کے وکیل ایپی سنگھ سیدھے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے گھر پہنچتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دینے کی بات کرتے ہیں رجسٹرار نے فون پر چیف جسٹس آف انڈیا کو اس کی جانکاری دی چیف جسٹس آف انڈیا نے فیصلہ لیا کہ سپریم کورٹ کی بچ تھائی بجے ماملے کی سنوائی کرے گی میں رجسٹرار صاحب کے پاس جا رہا ہوں میں نے کہا آرڈر نہیں مل پا رہا تو انہوں نے کہا میں آرڈر کی بیوستہ کروں آپ ہمارے پاس آئیے ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں یعنی آپ ان کے گھر جائیں گے پہنچتے ہیں ہاں ان کے گھر جائیں گے پھر آگے آ کے سپریم کورٹ جائیں گے پورے ایک گھنٹے کی سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کی طرح فانسی چالنے سے ساف منع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی نربیہ کے چاروں گنہگاروں کی زندگی کی امید پوری طرح سے اب خط ہو گئی فانسی میں آپ پس دو گھنٹے کا وقت بچا تھا آج آخری روڑا ہٹ گیا آج آب ان کو فانسی پہ لٹکایا جائے گا آج کا سورج ہمارے دیش کے بچیوں کے نام ہمارے نربیہ کے نام یہ 20 مارچ ہم نربیہ دیواز کے روپ میں محلہ سورجھا کے روپ میں منائیں گے آج کا یہ دن ہمارے دیش کے بچیوں کے نام نربیہ کے لیے 20 مارچ 2020 نربیہ کے لیے انصاف کی سوا سات سال پرانی نیائک یاترہ کو ویرام ملا اور اس کے ساتھ ہی تاریخ در تاریخ دلیل اپیل اور یاچکاؤں کی اٹکاؤ لٹکاؤ اور بھٹکاؤ کی شرنکھلا بھی ختم ہو گئی سوبریم کورٹ کے فیصلے کی خبر اب تک چاروں کو مل چکی تھی خبر سنتے ہی چاروں لگ بھگ بھت حواس ہو گئے چاروں الگ لگ ڈیچسل میں قید تھے اور سل کے سامنے تمیل نادو اسپیشل پولیس فورس کے جوان پہرہ دے رہے تھے ان جوانوں کے علاوہ چاروں کے آس پاس اور کوئی نہیں تھا لہذا چاروں ان جوانوں کے آگے ہی گڑ گڑانے لگے وکیل سے بات کرانے کی منتیں کرنے لگے مگر کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ موقع اور وقت دو رو تیجی سے بھاگ رہے تھے اگلے پندرہ منت چاروں اپنے اپنے سل میں بس روتے رہے سل کے باہر آج گاٹ کی تعداد بھی زیادہ تھی کیونکہ آج کی رات ان چاروں کے لیے بھاری بھی تھی اور آخری بھی لہذا سرکشہ میں چوک کی کوئی گنجائش نہیں بندی تھی ٹیٹسل کے باہر رات کے اس آخری پہر میں سندانٹے کے بھی اچانک بوٹوں کی آواز پونجنے لگتی ہے ٹیار کے جیل نمبر تین کے جیلر ٹپٹی جیلر اور خاص طور پر منڈولی جیل سے بلائے گئے دو سینئر جیل سٹاف ٹیٹسل میں پہنچتے ہیں انہیں دیکھ کر چاروں کی تہشت اور بڑھ جاتی ہے جیلر چاروں کے سل میں الگ الگ جاتے ہیں چاروں سے ان کا حال چال پوچھتے ہیں چاروں اب بھی رو رہے اور گرگڑا رہے جیلر انہیں سمجھاتے ہیں پھر چائے کے لیے پوچھتے ہیں چاروں ہی چائے پینے سے منع کر دیتے ہیں اس کے بعد جیلر چاروں سے نہانے کے لیے کہتے ہیں مگر چاروں ہی نہانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں کچھ دیر بار ڈی ایم کو ڈیٹسل میں بلائے جاتا ہے ڈی ایم چاروں سے باری باری ان کی آخری وزیعت یا پریوار کے نام کوئی پیغام بھیجنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اکشے نے اپنے پریوار کے نام آخری پیغام لکھوایا وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا اپھانسی میں صرف 45 منٹ کا وقت بچا تھا ٹھیک اسی وقت پاون جللات کو ڈیٹسل میں بلائے جاتا ہے پاون جللات باری باری سے مکیش پاون اکشے اور ونے کو کالا کرتا اور پیجاما پہننے کے لیے دیتا ہے ونے اور پاون کپڑا پہننے سے بھی منع کر دیتے ہیں مگر ان دونوں کو بھی زبردستی کالا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے نربیہ گینگریپ معاملے میں چاروں گناہگاروں کو فاسی دینے کے دن یہاں پر تیہار جیل کے باہر زبردست بھیڑے اور ایسے میں تیہار جیل پہ باہر سرکشہ کو لے کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیرا میلٹری فورس کی تیناتی کی گئی ہے کافی زیادہ سنگچہ میں پیرا میلٹری فورس یہاں پر تینات کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی جو دلی پولیس ہے اس کی سنگچہ بھی یہاں پر پڑھا دی گیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہی بھی پولیس فورس کو ڈیپلائی کیا گیا ہے پھاسی سے پہلے نئے کپڑے پہننے کے بعد پہلی بار جیل سٹاف چاروں کے ہاتھ پیچھے کی طرف ہتھکڑی سے بان دیتے ہیں چاروں اب بھی بری طرح دہشت میں تھے پہن بار بار جیلر اور جیل سٹاف کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہا تھا بار بار یہی منت کر رہا تھا جو اسے بھانسی سے بچا لو جیل سٹاف لگاتار چاروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا جیلر نے گھڑی کی طرف دیکھا اور گاٹ کو اشارہ کیا چاروں کو سل سے نکال کر ان کے آخری منزل یعنی فانسی کوٹھی تک لے جانے کا وقت آ چکا تھا ڈیتھ سل سے فانسی کوٹھی کی دوری لگ بھگ ایک سو بیس قدر دی جیسے ہی گاٹ چاروں کو سل سے نکالنے کیلئے آگے بڑھے چاروں بری طرح کامنے لگے ان کے پیر لگ بھگ کام رہے تھے خود سے چلا تک نہیں جا رہا تھا لیکن ڈیتھ وارنٹ کے حساب سے تیہ وقت پر فانسی دی جانی ضروری تھا لہٰذا تمیلناڈو سپیشل فورس کے جوان چاروں کو لگ بھگ اٹھاتے ہوئے خانسی کوٹھی کی طرف چل پڑھتے ہیں خانسی کوٹھی میں ڈاکٹر ڈی اپ ڈی اپ ڈی اپ اور جلالات پہلے سے موجود تھے خانسی کے تختے کے اوپر پہلے سے ہی چار بھندے جھول رہے تھے بس اب خانسی پر چڑھنے والے کا انتظار تھا چار سے پانچ منٹ میں ایک سو بیس قدم کی دوری تیہ کر چاروں اب خانسی کوٹھی تک پہنچ چکے تھے حالانکہ چاروں کو اس بات کا کوئی انتظار نہیں تھا جو ان کے آس پاس کون لوگ ہیں یا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ڈیت سل سے نکالنے سے پہلے ہی کالے کپڑے پہنانے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے بھی کالے کپڑے سے تھک دیے گئے تھے ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو نہ دیکھ سکے فانسی کوٹھی پہنچنے کے بعد باری باری سے ایک ایک کو فانسی کے تختے پر لایا جاتا ہے تختے پر کھڑا کرنے کے بعد چاروں کے پیر پہلی بار رسیوں سے باندھیے جاتے ہیں چاروں ڈیت سل سے فانسی کوٹھی تک ننگے پاؤں لائے گئے تھے ان کے ہاتھ پہلے سے ہی پیچھے کی طرف پندے ہوئے تھے پاؤں میں رسی باندھنے کا کام پونجلات نے کیا یہی وہ وقت تھا جب فانسی کے تختے پر ایک ساتھ کھڑے مکیش پونک چھے اور بینے کے گلے میں فانسی کا فاندھا باری باری سے پونجلات ڈالتا ہے فاندھا ڈالنے کے بعد چاروں کے گردن اور رسیوں کو پونجلات ہی چک کرتا ہے جب پونجلات کو یقین ہو جاتا ہے کہ فاندھا گلے میں سہی کسا ہے تب جیلر کو اشارہ کرتا ہے فانسی کے تختے سے اتر جاتا ہے اس کے بعد وہ تخت کی بائیں طرف لیور کے پاس پونجلات اب بھی فانسی دو منٹ کا وقت باقی تھا تخت کے سامنے جیلر، ٹپٹی جیلر، دو سینئر جیلی سٹاف، ڈی ایم، ڈاکٹر اور سویپر کھڑے تھے لیور اب بھی پونجلات کے ہاتھ میں تھا بس اب اسے وقت اور جیلر کی اشارہ کی انجزار تنسیم حیدر، اربین دوچھا، ہیمانشو مشرا، پونیت شرما اور انجو مشرا کے ساتھ سپرتیم بینر جیلی، دلی آج تک تیار اب بھی اندھیرے کی آگوش میں تھا، اجالہ اب بھی نہیں پھوٹا تھا پر موت کی گھڑی آ چکی تھی مکیش پون وینے اور اکشہ فانسی کے تختے پر کھڑے تھے پھندہ گلے میں کسا جا چکا تھا پون جلاد لیور تک پہنچ چکا تھا فانسی کوٹھی کا پورا ماحول بے حد بوجھل تھا کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا لیکن آخری کے ان پلوں میں بھی چاروں کا رونا اور گرگرانہ جاری تھا اور پھر گھڑی نے سالے پانچ بچائے اور آخر کار وہ گھڑی آج تک بیس مارچ شکرواد سبح سالے پانچ بچائے دلی پر اب بھی اندھیرے کی چادر تھے اور اسی اندھیرے کو گھڑی کی سوئی جیسے ہی سالے پانچ بچائتی ہے جیلر ہاتھ میں پکڑے اپنے رومال کو نیچے گرا دیتے ہیں ادھر رومال نیچے گرتا ہے اور ادھر پاون جلال لیوان چھیج دیتا ہے پھانسی کا تخت دو پاٹ میں خود نیچے کی طرف چلا جاتا ہے مکیش پاون اکش ہے اور دنے اسی تختے کے نیچے آج جھول جاتا ہے پھانسی پر جھولتے ہوئے اب تک پندرہ منٹ بیٹ چکے تھے پندرہ منٹ بعد پہلی بار ڈاکٹر پھانسی کے تختیں یہ قریب جاتے ہیں پھر باری باری سے آلہ لگا کر چاروں کی دھڑکنیں سنتے ہیں اور دھر نمز کا ٹھولتے ہیں اس کے بعد وہ چاروں کو مردہ ارار دیتے ہیں پھانسی دینے کے ٹھیک آدے گھنٹے بعد پہلی بار چاروں کی لاش پھندے سے نکالی جاتا ہے ایمبلنس پہلے سے جیل میں سیاد اب دیکھیں تیہار جیل میں یہی وہ بوڈیز ہیں چاروں کی بوڈیز یہاں یہ جو بوڈیز ہیں اب لے کر جائے جا رہا ہے ان کو ڈیڈیو اسپطال میں یہ دیکھیں اسی ایمبلنس میں لے کر جائے جا رہا ہے اور یہاں سے اب ان کا پوسٹ بارٹم ہوگا چاروں کی لاش ایمبلنس میں ڈال کر تیہار جیل سے دین دیال اپا تھا اسپطال لے جائے جاتا ہے جہاں پانچ ڈاکٹروں کا پینل ان کا پوسٹ بارٹم کرتے ہیں پوسٹ بارٹم کے بعد پریوار والوں کی موجودگی اور پولس کی نگرانی میں چاروں کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سات سال تین مہینے اور تین دن بعد نربیہ کا کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے تنسیم حیدر، اربین دوچھا، ہیمانشو مشرہ، پونیت شرمہ اور انجمشہ کے ساتھ سپراتین بینر جی ڈلی آج تک تو باردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پرخبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے